قبل اس کے نبی بنایتا وَاتَّخَذَهُ نَبِيًّا قَبْلًا يَتَّخِذَهُ رَسُولًا ان کو نبی بنایا قبل اس کے رسول بناتا وَاتَّخَذَهُ رَسُولًا قَبْلًا يَتَّخِذَهُ خَلِيلًا ان کو رسول بنایا قبل اس کے خلیل بناتا وَاتَّخَذَهُ خَلِيلًا قَبْلًا يَتَّخِذَهُ امامًا ان کو اپنا خلیل بنایا قبل اس کے ہے تو پوری کرتی کیا ہے پہلے بندہ پھر نبی پھر رسول پھر خلیل پھر امام یعنی سارے مہدوں سے پہلے کیا بننا ہے بندہ یعنی اگر بندہ نہیں ہو تو نہ نبی ہو سکتے ہو نہ رسول ہو سکتے ہو نہ خلیل ہو سکتے ہو تو جب بغیر بندگی کے وہ نبی نہیں بن سکتے تو بغیر بندہ جب بندہ نے ہم مسلمان اور شیعہ کے حصے بہتا ہے ابھی دینے دینے آئے دیبان جنابیں دیکھئے کچھ چیزیں وہ ہوتی ہے جنابیں کہ کیا نام بتا ہے تم نے یاد ہاں شہادت بھائی جنابیں انساء کے ابباد کیا نام ہے جناب انساء کے ابباد ہے کیا نام ہے جناب انساء کے ابباد ہے کیا نام ہے کہ نام نہیں ہے کہ بغیر نام نے کیسے آتی ہوگا کہ ان کے ابباد ہی نہیں ہے کہ تب کیسے آیا کہ اللہ نے پیدا کیا اکنے خکم سے اکنے 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 کیوں کہ جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی جناب مریم کی شادی کیوں نہیں ہوئی جواب کوئی معصوم نہیں کا یہ کیا ہے مجبوری ہے پھر جائیے آپ مجبوری کہتے ہیں جناب مریم کی شادی جو خدا علی پیدا کر سکتا ہے فاطمہ کے لئے وہ خدا مریم کے زمانے میں معصوم پیدا نہیں کر سکتا تھا آپ اگر کہیں گے مجبوری ہے تو یہ مجبوری جائے گی کہاں آتا ہے اللہ ماد اللہ مجبور ہے اس کا مطلب معصوم کرنا ہونا مریم علیہ السلام کی شادی کرنا ہونا مجبوری نہیں ہے مسئلہ ہے بھائی 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 اس میں کونسی مسئلہ ہے اس میں کونسی مسئلہ ہے کہ جناب عیسیٰ پیدا ہو گئے سنیا ایک ایسی لڑکی جس کی شادی نہ ہوئی ہو اور اچانک وہ مسجد سے دائمہ شدی لقصہ سے چلی جائے دورائی ہو رہی ہے اور پھر صاحب اچانک کیا دیکھتے گول میں بچہ نہیں گئے وہ گاؤں میں چلی آ رہے ہیں ہنگامہ ہوگا کہ نہیں ہوگا جو اپنے چاہنے والے تھے بھول کی بھی سبان بند ہو جائے اور پھر جناب زکریہ کے مقالب سے ان کو تو مزہی مل گیا موقعی مل گیا لیکن اللہ نے پہلے سے سمجھا رکھا تھا بولنا مطلب آپ سوچیے جناب مریم کا ٹینکشن بتاؤں گا تو کس کا تو قرآن ہے جب یہ ہوا وقت بل آجل قریب آیا فَعَجَرَهِ الْمَخَاطُهِ لَا جِزِعِ النَّخْلَةِ وَعَجَرَهِ جناب مریم نے کہا یَا لَيْتَنِ مِتْتُ قَبْلَحَابَا وَكُنْتُ نَسْيَمْ مَنْسِيَا اے کاش میں مر گئی ہوتی لوگ بھول بھال گئے ہوتے ہیں یہ ٹینکشن کی بات نہیں ہے اللہ نے کہا جو بھائی مریم بیٹا میں دے رہا ہوں مہیٹر میں حل کروں گا تم کو کس بات کا ٹینکشن ہے تم کچھ مت کرو تو اپنا بچہ لو جاؤ اگر لوگ کچھ کہیں تو بس تم کو ایک بات کہیں فقط آج میں نے چپ کر روضہ رکھ لیا ہے آج میں بولوں گی ہی نہیں آج میں دھونے قرآن میں ہر چیز موجود ہے کچھ سمجھ میں آیا اے بھائی 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 گانی جو یاد ہے کیا کرتے تب قرآن میں مریم کو سکھایا ہے کبھی مسئلہ چپ رہے بھی حل ہو جاتا ہے پھوڑا خاموش رہن کے دیکھو کوئی ضروری نہیں کہ ہر بات کا جواب ہی دیا جائے صلوہ برمحال اللہ اے مریم بولنا مت پارلے والے مریم بیچاری اپنی موت کی دعا مانگ رہی ہے اتنا ٹینشن میں ان کو ہو گیا آپ میرے چھپ رہنا ہم حل کر دیں گے پارلے والے کیوں کہ ہم مریم کے لیے صرف نہیں کر رہے تم لوگ جو اتراس کر رہے ہونا یہ کام بھی ہم تمہارے میں کر رہے ہیں ہم سے کیا مطلب مریم کی شادی ہونا ہو کہ آجے سمجھ میں آئے گا لے کے آئیں پر ہوا ہنگامہ جیسے کہ ہونا چاہیے یا اختہارون ما کانا ابو کم راسو ان وما کانا امو کے بدیہ اے مقدس بی بی اب پتہ نہیں واقعی کہہ رہے تھے یا تنس کر رہے تھے اس دن والے کی طرح سلطحال برمان 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 اے مقدس بی بی یہ اختہارون کا مطلب تو ہارون کی بہن بات جناب مریم کے جو کا بھائی کوئی ہارون نام کا نہیں تھا یہ ایک سمبلک ورڈ ہے اگر کسی مرک کو بڑا مومن مقدس کہا جانا ہوتا تھا تو کہہ جس مائک ہارون کا بھائی اگر کسی لیڈی کو بڑا مومنہ کہنا ہوتا تھا اور انہیں صاحب دیسے ہارون کی بہن ان لوگوں نے وہی کہا یا اختہارون ماں کا نہبو کے مرآسہ والان وما اچارت اموں کے بھائیہ یہ مقدس بی بی تمہا باپ تو اس ٹائب کا نہیں تھا تمہا باپ تو اس ٹائب کی نہیں تھی کچھ سمجھ میں آیا یعنی اس وقت میں لوگ بھی سمجھ رہے تھے کہ ماں باپ کی حرکتوں کا اثر اولادی ہے اپنے لیے نہ صحیح اپنے آنے والی نسل کے لیے اپنے کو ٹھیک کر لو مولی صاحب صلوات با محمد رہا ماں کانا ابو کی مرآسہ والی و ماں کانا اموں کی بھائیہ تمہا باپ ایسا نہیں تھا تمہا ارمائی یہ کیا فا اشارت امیں یہ سب قواہ میں فا اشارت امیں اشارت یہ کدار بچے کی طرف تو پہلے تو شاید جھٹکے میں سمجھے ہی نہ ہو صلوات بھائیہ صلوات بھائیہ صلوات بھائیہ دیس بھائیہ مجھت کرتا ہوتا مجھے کہ مطلب ان سے بات کرے بھولنا منا کہنے لگا کیسے بات کریں جو ابھی گروار میں اس لئے کمال ہے یہ نہیں کہا کیا کیا بھولنے کا جو گروار میں کیا تک کئی فن مکلم ہم کئی سے بات کریں جو ابھی گروار میں ہے ابھی وہ یہ فریاد کری رہے میں کئی سے بات کریں تب تک حضرت جیسا بھول پڑے کیا بولے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی ندیہ میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے کتاب دی گئی مجھے نبی بنایا گیا پلٹ کے کہہ سکتے تھے نہیں آتانی الکتاب و جعلنی نبیہ پھر میں عبداللہ نا پہلے یعنی عیسیٰ نے کہا کہ سب اسے پہلی بنیادی چیز ہے انسان بندہ بنے تب کچھ ہو سکتا جہاں تکا گیا آپ بھیلے بھیلے سلام محمد اللہ ایک صاحب دھرک تھی جناب امام جعبر ساگت علیہ السلام کے زمانے میں نام تھا ان کا قنوان بسری وہ پوری ہے کتاب جے قنوان بسری نائنٹی فور عیل گولڈ چاوران میں سال کی عمر میں قنوان ساکھ کو شوق ہوا کچھ امام سکتی تھی ماں جاتے تھے پہلے مالک نے آنس دیا پھر ادھر آنا شروع ہو گئے بڑی منک مراد کے بعد امام نے ان کو اپنی بارگاہ میں جگہ دی مول ساتھ ہوا آجے یہ آجے پیچے بھی ہیں سلام 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 لہا Gobierno مسل سلام تو چمران میں سال کے پرانے آدمی ہیں تو ان کو شوق ہوا ہے امام سے کچھ پڑھنے کا بات بزرگوں کا کہنا ہے کہ اس حدیث کو آدمی کو اپنی جیب میں رکھنا چاہیے حدیث ان روانے سے زیادہ بڑی مشہور ہے اس میں امام نے فرمایا امام سے پڑھنے جائے تھے امام سے پڑھنے جائے تھے امام سے پڑھنے جائے تھے امام سکول جانے سے نہیں ملتا علم سیکھنے سے حاصل نہیں ہوتا علم نور ہے اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈالتا ہے لہذا ان روان اگر کچھ پڑھنا چاہتے ہو تو اللہ سے کہو وہ پڑھائے گا اس کے لئے جوابات ہیں امام نے کہا اصلی جملہ ہے یہاں سے نانا چاہتا ہوں امام نے فرمایا اے ان روان اگر پڑھنا چاہتے ہو تو اس وقت تک تم صحیح مانا میں طالب علم نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے اندر حقیقت عبدیت نہ آ جائے تو اس کا نصر نہیں ہے کہ بڑھے جی بڑی اہم سلوات برنا بزیادہ وقت میں نے بڑھے تھی